پاکستان اور چائنہ کے درمیان جو سٹریٹیجک تعلقات ہیں اس کے اوپر ایک تاریخی مہدہ سائن ہوا ہے اور اس مہدے کے نتیجے میں پاکستان اور چین جو کہ یہ جو تعلقات کی بنیاد جو ہے آپ کو معلوم ہے کہ سکسٹیز میں رکھی گئی تھی تو پاکستان کے قیام کے تقریباً کچھ ہی عرصے کے بعد پاکستان اور چین کا جو علاقے میں اس خطے میں جو ایک دوسرے کے اوپر سٹریٹیجک انحصار ہے وہ بڑھ گیا تھا اور اب جو حالیہ واقعات ہوئے ہیں ان میں پھر تاریخی طور کے اوپر چین نے ہمیشہ پاکستان کے جو ہے وہ دائیں کندے سے کندہ ملا کے چین جو ہے وہ کھڑا ہوا تو اس لیے ہمارا چین کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ ہمیشہ بہت اہمیت کے حامل ہیں اس لیے پرائی منسٹر صاحب کا جو دورہ ہے اس کو بھی بہت اہمیت ملی ہے اور آپ نے دیکھا ہے کہ یہ جو دورہ ہے اس کو اس خطے کے لیے نئے دروازے جو ہے وہ کھول رہا ہے پہلے ہم نے ایک کوریڈور بنایا ایک سی پیک کی ایک کوریڈور بنایا اور اب اس کوریڈور کے اوپر دروازے کھول رہے ہیں یہ دروازے کیا ہیں یہ دروازے ہیں اگری کلچر کے لیے زراعت کے لیے یہ دروازے ہیں نئی جو ہمارے ہاں نوکریاں پیدا ہوں گی نئے انڈسٹریل زونز بنیں گے ان کے لیے اور پھر ایک بہت ہی تاریخی معاہدہ جو سائن ہوا ہے جس کے بعد پاکستان اور چین کی جو تجارت ہے آپس میں وہ ڈالر کے بجائے یو آن میں ہوگی جو چائنہ کی کرنسی ہے اس کا فائدہ یہ ہے کہ پاکستان اور چین کے تقریباً آپس میں جو ٹریڈ ہے وہ پندرہ بلین ڈالر کی ہے جب پندرہ بلین ڈالر کی ٹریڈ جو آپ ڈالر میں آپ کو پیسے دینے پڑتے تھے تو ظاہر ہے کہ پاکستان کا جو ڈالر کا ایک جو ہمارا زخیرہ ہے یا ڈالر جو ہمارا ایکسچین کے جو ریزروز ہیں سٹیٹ بینک کے پاس اس کے اوپر دباؤ آتا تھا لیکن اب پاکستان اور چین چونکہ آپس کی جو تجارت کا بڑا حصہ ہے وہ یون میں کریں گے چائنہ کی کرنسی میں کریں گے تو ہمارا ڈالر جو ہے وہ سٹیٹ بینک کے پاس اس کی جو جو کوریج ہے وہ اب زیادہ بڑھ جائے گی اور یہ ایک عملی طور کی اوپر جو سپورٹ ہے ہمارا جو کرنسی کے لیے جو سپورٹ کی بات چل رہی ہے یہ بھی اس کا ہی ایک حصہ ہے اس کے علاوہ جو چائنہ کا ایک جو ایکنومک پیکج ہے وہ واپسی کے اوپر آ کر کے آپ کو تفصیل سے جو منسٹر ہیں اصد عمر صاحب جو فائننس منسٹر ہیں اور خسروب اختیار صاحب پلاننگ منسٹر ہیں وہ مزید تفصیلات جو ہیں وہ ہمیں اگاہ کریں گے کہ ایکنومک کوپریشن ہمارا جو ہے وہ کیسے جو ہے وہ آگے کی طرف اس میں بڑا ہے اس کے ساتھ ساتھ چین کے ساتھ ہمارے جس طرح سے میں اس کر رہا تھا کہ جو سٹیٹیجک تعلقات ہیں وہ تعلقات تو ہمیشہ سے ہی بہت اہمیت کے حامل ہیں بہت اہمیت کے حامل رہیں گے ان کے اوپر ایک بڑی پیشرفت جو ہے وہ ہوئی ہے اس کے ساتھ آپ کو معلوم ہے کہ جو ہمارا سپیس پروگرام ہے وہ بھی چائنا کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے اور پہلا پاکستانی خراباز جو ہے وہ دو ہزار بائیس میں چین کے سپیس پروگرام کے ذریعے خلا میں جا رہا ہے اور میرا خیال ہے اس کی ہم اپلیکیشنز جو ہیں وہ ایسٹرونوٹس جو ہیں وہ ہمارا جو سپارکو ہے وہ اگلے سال سے جو ایسٹرونوٹس ہیں ان کی اپلیکیشنز بھی لے گا کہ جو لوگ خلا میں جانے کے پاکستان میں انٹرسٹڈ ہیں یا جو پروگرام ہے وہ اس کے اوپر جو ہے تفصیلات جو ہیں وہ بھی آپ کے سامنے جو ہیں وہ آپ کے سامنے جو ہیں رکھی جائیں گی وہ کچھ لوگوں کو تو خلا میں بیج ہی دینا چاہیے یہاں پر بھی ہماری سیاست میں بھی لوگ ہیں میں تو سپارکو سے درخواست کروں گا کہ بجائے ادھر کے کوئی سائنٹسٹ ادھر دونے ہیں یہ دو چار ہمارے جو یہاں پر فساد فلرز پھلا رہے ہیں ان کو اگر خلا میں بیج دیں تو ہماری بھی بچت ہو جائے گی اور معاملہ جو ہے وہ بھی بہتر ہو جائے گا اور واپسی کا راستہ نہ چھوڑیں خلا میں بھیج دیں اور خود واپس آ جائیں سب سے بہترین علاج جو ہے وہ یہ ہے کچھ سیاستدانوں کا بھی یہ علاج ہے تاکہ پاکستان کی جو ہے وہ جان چھوڑ جائے ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ جو پارمر منسٹر صاحبہ کی مریم مولنگ زیب صاحبہ کی سٹیٹمنٹ کے پاکستان میں سی پیک کے اوپر تنقید کرتے ہیں وہاں پہ جا کے سی پیک کی تعریف کرتے ہیں پتہ نہیں ان کے کان بج رہے ہیں یا کیا ہو رہا ہے سی پیک کی یہاں پہ بھی تعریف کر رہے تھے اور سی پیک کا ہر ایک کو پتہ ہے پاکستان چینہ کے تعلقات ہم نے تو اس کے اوپر بھی ہمیں شکریہ ادا کرنا ہے جو انہوں نے یہ نہیں کہہ ریا کہ پاکستان چین کے تعلقات اصل میں تو میاں شریف صاحب کی وجہ سے شروع ہوئے گئے اور ہر چیز جو ہے چونکہ اپنے خاندان پہ لے جاتے ہیں کہ ان کے بجائے بغیر تو کچھ تھا ہی نہیں یہاں پہ یہاں پہ سٹیل مل تھی تو وہ نہیں تھا کچھ بھی نہیں تھا یہاں پہ ان سے پہلے تو ایسا نہیں ہے پاکستان چین کے تعلقات آپ سے بہت پرانے ہیں اور یہ تعلقات ملکوں پہ فرینکلی شخصیات پہ اتنے ڈیپینڈنٹ نہیں ہوتے یہ ملکوں کے ایک دوسرے کے جو سٹیٹیجک انٹرسٹ ہے ان کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں لہٰذا پچھل جفعہ شہباز شریف صاحب نے بھی جب پارلیمان میں تغریر کی تو انہوں نے کہا کہ یہ میرے اوپر جو مقدمہ بنایا ہے اس سے پتہ نہیں پاکستان کی اور چین کے تعلقات خراب ہو جائیں گے یا پاکستان کے سعودی ارب کے تعلقات خراب ہو جائیں گے تو میں کسی بھی شخص کو خیر جب اتنا لمبار صاحب حکومت میں رہ جاتے ہیں یہ غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ شاید یہ جو معاملات دنیا کے چل رہے ہیں ہماری وجہ سے ہی چل رہے ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے پاکستان کے ترکی کے تعلقات پاکستان کے یو اے ای کے تعلقات پاکستان کے سعودی اربیہ کے تعلقات پاکستان کے چین کے تعلقات حتیٰ کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات آج پچھلی جب حکومت تھی پی ایم ایلین کی حکومت تھی آج اس سے بہت بہتر ہے ہمیں بڑی خوشی ہے کہ جو ہماری یورپی یونین کے ساتھ تعلقات ہیں ان میں ایکسپینشن ہو رہی ہے جو ہمارے سعودی عربیہ کے جو تعلقات ہیں وہ تو آپ کے سامنے ہی ہیں اور جس طریقے سے آپ پاکستان کو یہ کردار دیا گیا ابھی ایران کے وزیر خارجہ یہاں پر تشریف لائے تھے اور جس طریقے سے پاکستان جو میڈل ایسٹ کے مسائل ہیں ان میں جو عمران خان جو کردار ادا کر رہے ہیں پاکستان کے وزیراعظم کی حیثیت سے یہ ایک تاریخی بات اور میرا یہ خیال ہے کہ پورے پاکستان کو اس پر فخر ہونا چاہیے کہ آج ایک بار پھر ظلفکار علی بھٹو شہید کے دور میں ایک پاکستان کا عالمی دنیا میں مقام تھا اس سے پہلے عیوب خان صاحب کے دور میں لیاقت علی خان کے دور میں ہمارا پاکستان کا ایک مقام تھا پاکستان کا جو ہماری ایک اسلامی دنیا اس نے اس کے بعد بہت عصے کے بعد عمران خان کی صورت میں ایک ایسی لیڈرشپ پاکستان کو مجسر آئی ہے جس کے اوپر جو اسلامی دنیا ہے اس کا اعتماد ہے اور اسلامی دنیا عمران خان کو دیکھ رہی ہے اپنے مسائل کے حل کے لیے اور انشاءاللہ جس طرح سے پرائم منسل صاحب نے کہا تھا یمن کے معاملے کے اوپر ہماری بات چیت آگے بڑی ہے اس میں ہم نے جو دیگر ممالک ہیں جو دیگر فریقین ہیں ان کو بھی ہم نے شامل کیا ہے اور انشاءاللہ اس کے اوپر ہماری ایک سالڈ سٹیٹیجی جو ہے وہ سامنے آئے گی اور تمام ہی لوگ چاہے اس میں سعودی عربیہ ہو چاہے اس میں یمن ہو چاہے اس میں جو وہاں پہ اندرونی معاملات ہیں ان کے وہ لوگ ہوں وہ تمام کے لوگ جو ہیں وہ انشاءاللہ پرائم منسل صاحب کی جو پیشکش ہے اس کے اوپر وہ آگے بڑھیں گے اور ہمیں اس کا فائدہ مسلم اممہ کو ہوگا مسلم اممہ کے تنازیات کو ختم کرنا پاکستان کا ایک اہم جو خارجہ پالیسی کا گول ہے وہ ہمارے ایک اہم گول ہے کہ جو اسلامی دنیا کے آپس کے تنازیات ہیں وہ حل ہوں اور OIC جو ہے وہ ایک اس میں فعال کردار ادا کرے اس کے ساتھ ساتھ ہمیں جو ایک اور بہت بڑی کامیابی ملی ہے اور جس کے اوپر مزید بل کرنے کی ضرورت ہے وہ یورپی یونین کوٹ کا فیصلہ ہے جس میں انہوں نے جو یورپی یونین کی ہیمن رائٹس کوٹ ہے جس طرح سے انہوں نے قرار دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بے حرومتی ہے یا ان کے اوپر جو ویسٹ میں جو ایک چل رہا تھا اس کو انہوں نے اللیگل قرار دے دیا یہ بھی ایک بہت بڑی پاکستان کی جو ہم نے سفارتی کوششیں کی تھیں جب یہ ڈچ خاکوں کا معاملہ آیا تھا اس کے بعد سے یہ بہت بڑی کامیابی ہے ہماری الحمدللہ کہ اس کے اوپر ہمیں یہ سعادت ملی اور آپ کو پتا ہے کہ پرائم منسٹر صاحب جو ہیں وہ تو عاشق رسول ہیں اور جس طریقے سے وہ تو مدینہ میں کبھی جو ہے وہ جوتوں کے ساتھ مدینہ شہر میں نہیں اترے جو واقعی جو معاملات ہیں ان کا تو خیر کیا ہے ہمیں ظاہر ہے کہ کسی سے سیٹیفکیٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے کہ کیا معاملات ہیں اور کدھر ہیں اور ادھر بھی جو لوگ سیاست کر رہے ہیں مذہب کے نام کے اوپر ان کا سب کو پتا ہے جس طریقے سے یہاں پر معاملات ہوئے پاکستان طریقے انصاف کی حکومت ہمارا جو موڈل ہے وہ مدینہ کی ریاست ہے مدینہ کی ریاست کے مطابق ہم نے انشاءاللہ یہاں پر جو اقلیتیں ہیں ان کو بھی ان کے حقوق دینے ہیں یہاں پر رہنے والے جو شہری ہیں ان کو بھی جو ہمارے آئینی حقوق ہیں وہ ان کے حقوق انشاءاللہ جو ہیں وہ ان کو ملیں گے وفاقی حکومت نے تمام جو صوبائی حکومتیں ہیں ان کو یہ حکم جاری کیا ہے کہ وہ آج رات تک جو عملاق کا نقصان ہوا ہے اس کی تفصیل جمع کریں اور وہ تفصیل جو ہے اور جو اس میں شر پسند اناصر ملوث ہیں ان کو بھی ڈیٹرمنن کریں آج رات تک جو ہے وہ آج تک جو ہے وہ اس کا ڈیڈ لائن دی گئی ہے تمام صوبوں کو اور ان سے تفصیلات مانگی گئی ہیں ظاہر ہے کہ یہ صوبائی حکومت کی پھر ذمہ داری ہوگی کہ عملاق جو نقصان ہوئے ہیں یا اس میں جن لوگوں کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے ان کا مدعوہ کریں اور انشاءاللہ تعالی جو بھی اس سلسلے میں وفاقی حکومت کی مدد کی ضرورت ہوگی ظاہر ہے اس میں یہ بھی میں یہاں پہ پوزیشن کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہتا ہوں اس معاملے کے اوپر جس طریقے سے پاکستان کی سیاسی جماعتوں نے جس مچورٹی کا ثبوت دیا چاہے وہ پی ایم ایل این ہو چاہے پاکستان پیپس پارٹی ہو چاہے دیگر جماعتیں ہو جس طریقے سے وہ ساتھ کھڑی ہوئیں اور انہوں نے ایک پورا بھرپور سپورٹ دی میرا خیال ہے کہ اس کو ویلکم کرنا چاہیے اور اس معاملے کے اوپر انہوں نے بتایا کہ پورا پاکستان کس طرح سے یکجا ہے کس طرح سے اکٹھا ہے اور انشاءاللہ اسی معاملے کو لے کر ہم آگے بڑھیں گے آج رات کو یہ تفصیل جب مل جائے گی تو پھر ایک دو دنوں میں آپ کو جو مزید اس میں جو ڈویلپمنٹس ہیں ان سے بھی میں آگاہ کر پاؤں گا جس طرح سے ہم نے کچھ جو ہے وہ کر دیا ہے جیسے یہ ہمارا جو ہے بچہ بیٹھا ہے اس کا آپ کو پتا ہے کہ جس طریقے سے اس کے ساتھ ہوئی زیادتی ہوئی کہ اس کا چھوٹے بچے کے جو صبح پانچ بجے یہ سکول جاتا ہے پھر اس کے بعد جو ہے وہ پھل کی ریڑی جو ہے وہ اس کے اوپر کام کرتا ہے منڈی سے پھل لے کے آتا ہے اس کا پھل تک چوری کر لیا تو اس سے آپ اخلاقی ان کی جو جو پروٹیسٹرز تھے ان کی جو اخلاقی حیثیت ہے یا اخلاقی زوال ہے اس کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں کہ کس قسم کے لوگ تھے انہوں نے جس طرح سے انہوں نے رکشے والوں کو باہر نکال کے رکشے کو آگے لگائیں پھر ہم نے دیکھا کہ خواتین کی بحرومتی کی گئی جو وہاں پر گاڑیوں میں سے خواتین کو بیزت کر کے باہر نکالا گیا اور اس کو جو ہے وہ گاڑیوں کو آگ لگائی گئی تو ان کی اخلاقی حیثیت تو ہے نہیں نہیں یہ لوگ کوئی یہ مذہب کے لبادہ انہوں نے ضرور اڑا لیکن ان کا کوئی تعلق نہیں تھا مذہب سے کیونکہ جو اسلام ہے اس کا تو درس ہی انسانیت سے شروع ہوتا ہے اور جو محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ تو ان کا لقب ہی رحمت اللہ علیمین رحمت اللہ علیمین وہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہیں وہ پوری قائنات کے لیے تمام لوگوں کے لیے رحمت اللہ علیمین ہیں اور جو رحمت اللہ علیمین کو ماننے والے لوگ ہیں وہ تو اس طرح کی حققتیں نہیں کر سکتے جو یہاں پہ ہوئیں اور اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے بڑی خوشی ہے پنجاب حکومت نے جو ہمارا یہ نوجوان ہے بچہ ہے اس کو جو ہے انہوں نے کمپنسیٹ کیا لیکن باقیوں کو میں یقین دلانا چاہتا ہوں جن لوگوں کی املاک کو نقصان پہنچا جن لوگوں کو تکلیف ہوئی اس سارے معاملے کو لے کے ان کو انشاءاللہ تعالیٰ آج رات کی ہم نے ڈیڈ لائن دی ہے اور اس کے بعد اس کو ہم بڑی جلدی ان کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے اس کا مداعوہ کریں